اسلام علیکم مائی نیمیز محمد ارفان فرم وراسل ریل سٹیٹ اس ویڈیو میں روڈن انکلیو کے حوالے سے ہم آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے کہ روڈن انکلیو جو مین اڈیالا روڈ پر ہے کیا اپ ڈیٹ چلنی ہے اس میں کیا پیمر پلین ہے جو اگزیکٹیو بلوک آیا ہے اس میں کیا اپرچنیٹریز ہیں اور آنے والے ٹائم میں جو اگزسٹنگ ایسپرز ہیں ان کو کیا ایڈمانٹیج مل سکتی ہے ہم آئے اس ویڈیو میں ان تباہم ٹاپکس کے اوپر بات کریں گے اب بات کرتے ہیں ہم سب سے پہلے روڈن انکلیو کی درجنوں ویڈیو بن چکی ہیں لوگوں نے انٹرڈکشن کروائے ہیں بہت سارے لوگوں نے اس کے بارے میں ڈیٹیلز کے ساتھ بات کی ہیں شاید آپ کو ہمارے چینلز کے اوپر لاس کچھ ویڈیوز کے میں اس کے متعلق کچھ انفرمیشن ملی بھی ہوں ہم نے شیئر کی ہوگی اور آج اس ویڈیو میں میں پھر آپ کو کچھ اپ ڈیٹ کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ جو آنے والے جو نیو کسٹمرز ہیں جو مارکٹ میں اب بائنگ کرنا چاہ رہے ہیں ان کو یہ انفرمیشن دوبارہ ایک نئے وی کے ساتھ مل سکے اور جو لیٹس اپ ڈیٹس ہیں وہ مہیا ہو سکے رودن انکلیف جو ہے یہ مین اڈیالا روڈ پر ہے بیریہ فیز ایٹ ایکسٹینشن کے سامنے اگر اس کو یعنی کہ آپ راولپنڈی والی سیٹ پر دیکھیں یعنی کہ اگر آپ راولپنڈی کے سامنے کھڑیں اور راولپنڈی کی طرف آپ موف کرنا چاہ رہے ہیں کچھاری چوک کی طرف تو آپ کے ساتھ یعنی اس کی سوسائیٹی کے ساتھ ہی آپ کو خسالہ ڈیم نظر آتا ہے اور پھر خسالہ کی عبادی ہے جہاں پر چار سو سے پانسو گھر بن چکی ہیں اور اگر جرار کیمپ کی طرف دیکھیں مین موٹر وے کی طرف دیکھیں تو اس کے ساتھ جاوا ڈیم ہے اور جاوا ڈیم کے ساتھ ہی کچھ کلومیٹر کے ڈسٹرس پر جو ہے وہ آپ کا جرار کیمپ ہے جسے منی جی ایچیو کرتے ہیں تو سکیورٹی پرپس کے لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو یہ ایریا کافی سکیور ہے جرار کیمپ کی وجہ سے اور اس کے بعد لگین ڈیالا روڈ پر آپ سب لوگوں کو پتا ہے کہ پانی کا تھوڑا سا یہ لیول ڈاؤن ہونے کی وجہ سے پانی کی کمی رہتی ہے لیکن اس سوسائٹی کی لیفٹ رائٹ پر جاوا اور خسالہ ڈیم ہونے کی وجہ سے ان کو یہ ایکشرا اپرچورٹی ملتی ہے کہ یہ وارٹر بوریز جو ہیں ان کے پانی کے لیول کو بہتر کیا ہوا ہے اور یہاں پر پانی کا لیول بہت بہتر ہے جس کی وجہ سے یعنی کہنا لوگ اس سوسائٹی کی طرف اٹریکٹ ہو رہے ہیں اور اس پرابلم کا یہ کہیں گے ان دو وارٹر بوریز کی ہونے کی وجہ سے یہاں پر جو پانی کا پرابلم ہے وہ حل ہوتا ہے سیکنڈ اس میں جو ڈیولمنٹس کے حوالے سے یا اس کی جو انٹریکشن میں جو سب سے ایمپورٹنٹ چیز ہے جس کو ہم کبھی بھی اگنور نہیں کہہ سکتے جو روڈن کے بعد سیکنڈ فیز ہے ان کا وہ ہے نیس پارک کہ نیس پارک آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کا سمی گورنمنٹ ادارہ ہے بے شمار پروجیکس کو کمپلیٹ کر چکا ہے اور اب روڈن انکلیف کی طرف اس نے ان کے ساتھ پیچ اپ کیا اور اب اس کی ساری ٹاؤن پلائنگ اس کے سارا ڈیولمنٹ کا سٹیٹس جو ہے وہ نیس پارک دیکھ رہا ہے اور جو میپ کی لاؤنچنگ ہوئی وہ بھی نیس پارک کے ساتھ مشورہ کر کے چیزیں اپ ڈیٹ ہوئیں اور ان کی دو تین چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں جو نیو کسٹمرز کے لیے کافی اٹریکٹیو ہوتی ہیں فرسٹ کہ آپ کوئی بھی پلان ہوتا ہے آپ کہیں بھی بکنگ کروانا چاہتے ہیں اگزیکٹیو بلوک میں کرائیں ایک کنال دس ملہ اور سات ملہ کی ایک ماسٹر پلان ریڈی ہوتا ہے اور یہاں پر لوگ سوسائٹیز میں بے شمار پروجیکٹس کرتے ہیں بے شمار پروجیکٹس میں بکنگ کرواتے ہیں لیکن کسی کو آئیڈیا نہیں ہوتا نہ سیل کرنے والے کو پتا ہے کہ اس کا پلاؤٹ کہاں پر ہے نہ پرچیز کرنے والے کو پتا ہے کہ اس کا پلاؤٹ کہاں پر ہے کیوں؟ کیونکہ ماسٹر پلان ریڈی نہیں ہوتا آپ جسٹ بکنگ کر رہے ہوتی ہیں آپ کو ایک بکنگ لیٹر ملتا ہے اس کے بعد آپ کی بوکنگ کمپلیٹ کر دی جاتی ہے جبکہ روڑنگ کلنگ میں اوورال بوکنگ کرنے سے پہلے ماسٹر پلان ریڈی کیا جاتا ہے آپ کی پارکز کا بننے ہے آپ کا سٹیڈیم کا بننے ہے آپ کا جاوہ ڈائم کا ہاں پر ہے آپ کا لیکویو سٹی کا ہاں پر ہے آپ کا ایکزیکٹی بلوگ کا ہاں پر ہے آپ کا جنرل بلوگ کا ہاں پر ہے کتنی سٹریٹ کی روڈ ہوں گی کمیشلز کا ہوں گے دو کنال کے کمیشلز کہاں پر ہوں گے سات ملہ کی کٹنگ کہاں پر ہوگی دس ملہ کی کٹنگ کہاں پر ہوگی ایک کنال کی کٹنگ کہاں پر ہوگی یہ سب ماسٹر پلان کے تھوہ آپ کو پتہ جلتا ہے اور ماسٹر پلان جب ریڈی ہوتا ہے تو کسٹموں کو سمجھ آتی ہے ایکشل میں کہ سوسائٹی کس طرف جا رہی ہے دیولمنٹ کہاں پر کر رہی ہے کس سیکٹرز میں کر رہی ہے اور وہ سیکٹرز میپ کے اوپر بھی اگزسٹ کرتا یا نہیں کرتا تو یہ سب چیزیں جو ہے جب یہ چیزیں اپ ڈیٹ ہو رہی ہیں سب چیزیں اون میپ آتی ہیں اور اون میپ کے بعد جو ہے وہ اون گراؤنڈ آتی ہیں تو یہ کسٹموں کو ایڈ وارٹ دیجی یہاں پر ہے کہ چوب بھی بوکنگ کروا رہا ہے کچھ بھی چیزیں اپ ڈیٹ کروا رہا ہے وہ سب چیزیں اون میپ ہیں یعنی کہ وہی چیزیں اون گراؤنڈ آ رہی ہیں تو اب ہم ایڈیکٹی بلوک کی بات کرتے ہیں ایڈیکٹی بلوک میں جو سیون مرلے کا پلوٹ ہے وہ اول پرائز کے پر بھی موو کر چکا ہے موو کرنے کے بعد اب نیو پرائز کی طرف جا چکا ہے اول پرائز میں اٹھانہ لاکھ روپے کا تھا تین لاکھ ساٹھ ہزار کے ساتھ بوکنگ تھی اور جو اس کا اسٹرورمنٹ پلین تھا وہ چار سال کا تھا آپ کو پتہ ہے کہ لاسٹ ویڈیو میں اگر آپ دیکھیں تو میں نے کچھ آپ کو ڈرون کیمرہ کے ذریعے اس کی جو لیٹرسٹ اپ ڈیٹس ہیں جو وہاں پر ڈیولمنٹ کا ورک ہو رہا ہے اس کے بارے میں اپ ڈیٹ کی ہے اب میں آپ کو اس لیے آپ کے سامنے آیا ہوں کہ جو پرائز اپ ڈیٹ ہونے جا رہی ہے اگین میں اپنے کسٹمرز کو بارہا مرتبہ یہ کہتا ہوں کہ جو فرسٹ پرائز ہوتی ہے وہ لاسٹ پرائز نہیں ہوتی وہ فائنل پرائز نہیں ہوتی اس لیے نیکس پرائز پر موف کرنا ہوتا ہے اور وہ نیکس پرائز جو ہے وہ اب موف کرنے کی طرف سوسائٹی جا رہی ہے اس کی طرف پلان کر چکی ہے اور یہ بہت ہی کم ٹائم فریم ہمیں ہمارے پاس سسٹیم آویلیبل ہے ہمارے کوئی بھی کٹنگ دیکھ رہے ہیں اگر آپ جنرل بلوک میں اول پرائز پر دیکھ لیں چاہ مرلہ کمیشل لوگ کہتے ہیں ڈیولمنٹ نہیں ہوئی ہم کہتے ہیں کہ چلیں ڈیولمنٹ نہیں ہوئی ابھی ڈیولمنٹ کا وہ سٹیٹس اپ ڈیٹ نہیں ہوا لیکن الحمدللہ سے ڈیولمنٹ سوسائٹی اسٹرم ازیکٹی بلوک میں بہت تیزی کے ساتھ کر رہی ہے لیکن جنرل بلوک میں ڈیولمنٹ کا سٹیٹس تھوڑا سا سلو ہوا تھا لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں ہمارے چاہ ملہ کمیشل کہاں پر مو ہوا چار سے سارے چار لاکھ پروفٹ میں آٹھ ملہ کمیشل کہاں پر مو ہوا سارے سات لاکھ پروفٹ میں سارے نو لاکھ تک پروفٹ بھی جا چکا ہے اس کا کچھ پلوٹس کا تو یہ کیا ہے کہ اگر لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیولمنٹ نہیں ہے آپ یہ سوچیں کہ ڈیولمنٹ نہیں ہے تو اس کے باوجود یہ پروفٹ مل رہا ہے اگر ڈیولمنٹ ہو گئی جس طرح لوگ چاہتے ہیں کہ ڈیولمنٹ ہو تو اس کے بعد پروفٹ کی ریشو کہاں جائے گی تو یہی کنڈیشن اپلائی ہوگی اب اگزیکٹیو بلوگ کے اوپر جیسے جیسے آپ آگے موو کرتے جائیں گے اگزیکٹیو بلوگ کی ڈیولمنٹ ہوتی جائے گی تو یہ ساری چیزیں یہاں بھی اپلائی ہوگی ابھی یہ اپلائی ہوتے ہوئے آپ دیکھیں گے ہمارے کمیشل کے اوپر ہمارا کمیشل چالیس لاکھ سے چاملہ اٹھالیس لاکھ پر گیا تو چالیس لاکھ پر اس ٹرم ایک سے ڈیڑھ لاکھ پروفٹ چل رہا ہے یہ تمام اپڈیٹس آپ کو مل سکیں کیونکہ ہم چیئے چاہتے ہیں کہ ہمارے اگزیسٹنگ کسمر کو جب بینیفٹ ہوگا تو ہمارا اور اس کا ریلیشن بلڈ ہوگا جب ہمارا اس کا ریلیشن بلڈ ہوگا تو ہم لونگ ٹائم فریم تک اس کے ساتھ اٹیش رہیں گے تو اس لیے اپنا بہت سارا خیال رکھی گا ہماری ویڈیو کو سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور فیس بک پر ویراثر ڈوٹ کوم کے نام سے ہمارا جو پیج ہے اس کو لائک کریں اور ویراثر ڈوٹ کوم میں ہمارا جو پیج ہے اسٹرگرام کے پر اس کو فالو کریں تاکہ آپ کو تمام چینلز کے اوپر آپ کو لیٹرس انفرمیشن ملتی رہیں اور سکرین پر دیئے گئے نمبر پر رابطہ کر کے آپ رونر انکلیپ کی جو آنے والی نیو پرائز ہے اس کے بارے میں بھی انفرمیشن لے سکتے ہیں اللہ حافظ